ڈیر سٹوڈنٹ جیسے کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں بات کی کہ ہم ڈائیمنشن آف ریسرچ کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو پہلی ڈائیمنشن ہے وہ ہماری ہے یوز این آڈینس آف ریسرچ تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے مدیول میں بھی بتایا کہ یوز این آڈینس آف ریسرچ میں ہم جو ہے ریسرچ کو کٹیگرائز کرتے ہیں یعنی اس کی جو دو ٹائپس ہیں بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ تو ان میں جو بیسک ریسرچ ہے اس کو ہم جو ہے اکڈیمک ریسرچ بھی کہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ جیسے کہ سوشل سائنس کے جو ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہیں سوشیالوجی ہے انترپالوجی ہے اکنامکس ہے سائکالوجی ہے پلٹیکل سائنس ہے تو اس میں ہم جو سبجیکٹ میٹر کے اوپر جو ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں اس کو ہم اکڈیمک ریسرچ کہتے ہیں اور بیسک ریسرچ کہتے ہیں یعنی اس کی جو تھیوریٹیکل ڈیویلپمنٹ کے اوپر جو ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے تو اس کو ہم اکڈیمک ریسرچ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے اکڈیمک ریسرچ میں ہمارا پرپس کیا ہوتا ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کا کہ جو existing knowledge ہے اس میں جو جو grey areas ہیں ہم اس کو challenge کریں اور ان کو challenge کرتے ہوئے ہم new knowledge produce کریں اور اسی طریقے سے ہم جب basic research conduct کرتے ہیں تو ہم theoretical development ہے کسی بھی subject کی اس کو آگے advancement اس کی کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک example دیتا چلوں جیسے کہ economics میں اور sociology میں ایک جو idea of development ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اس کی ترقی کیسے کی جاتی ہے تو اس کے پر بہت ساری approaches موجود ہیں تو اگر ہم historicalی دیکھیں تو جو پہلی development کی approach جو دی گئی وہ economic based تھی اور اسے wall w rosto نے 1960 میں دیا تھا جس کو stages of economic development کہتے ہیں مگر over the period of the time اس approach جو کہ purely economic basis پہ تھی اس کو challenge کیا گیا اور اس کی جو counter argument میں dependency theory کی بات ہے تو dependency theory یہ کہتی ہے کہ inequality in the development at the global level ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ unequal distribution of resources around the world ہے اور جو developed world ہے وہ exploit کرتی ہے developing اور underdeveloped world کے resources کو اور اسی وجہ سے جو آپ کے underdeveloped world ہے اور جو developing countries ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اسی argument کے سے آگے پھر اسی میں جو ہے development کے ہی ایڈیا میں جو جو فردر نیو تھیوریز آئیں اور اس میں سے ایک تھیوری human development تھیوری ہے جو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کا economic dimension of development تو matter کرتا ہی کرتا ہے کسی بھی society کی progress میں مگر اس کے ساتھ جو human development ہے وہ بھی بہت زیادہ matter کرتی ہے کہ آپ جو ہے جو کسی بھی society کے جو individuals ہیں ان پر کتنا invest کرتے ہیں اور particularly ان کی education کے اوپر کتنا invest کرتے ہیں ان کی health کے اوپر کتنا invest کرتے ہیں تو یہ اس میں addition تھا development تھیوری میں تو اس طرح over the period of the time ہم دیکھتے ہیں کہ development کا idea ہے اور وہ بہت زیادہ extend ہوا ہے اسی طرح اگر ہم health کی بات کریں تو traditionally health کو physical fitness کے ساتھ attach کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد over the period of the time اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ health is not just the physical fitness mental fitness is also the component of the health as well تو اس health is the complete physical mental and social well being of the individual یعنی health جو ہے کسی بھی individual کی وہ physical fitness کا نام نہیں ہے اس کا mentally کتنا fit ہے اور کتنا اس کی social well being کیسی ہے ان تینوں کی بنیاد پر ہم کسی person کو healthy person کہتے ہیں اسی طرح ایک concept ہے social capital کا تو social sciences میں اس کے اوپر different theorists نے کام کیا ہے جیسے کہ sociologist میں پیر بردو یون نے اس کے اوپر بات کی کہ economic capital ہوتا ہے ویسے ہی social capital بھی ہوتا ہے جو social networks میں embedded ہوتا ہے اور کوئی individual جو کسی social network کا حصہ ہے وہ social relationships کو use کرتا ہے تو وہ social capital بنتا ہے اسی طرح اس کے اوپر روبرٹ ڈی پٹنم نے بات کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ social capital جو ہے جو ہے وہ دو types کا ہوتا ہے bridging capital اور bonding capital تو یہ اس نے اس theory کو extend کیا ہے تو ہم اگر بات کریں basic research کی audience کون ہے اس کی جو output ہے وہ ایک عام individual کی نہیں ہوتی نہ ہی وہ practitioners کے لیے ہوتی ہے بلکہ اس کو جو evaluate کرتے ہیں وہ بھی members of the scientific community ہوتے ہیں اور جو اس کو criticize کرتے ہیں وہ بھی demitians ہوتے ہیں تو جو آپ کی basic research ہے وہ conference paper کی shape میں ہو شکتی ہے وہ thesis کی shape میں ہو شکتی ہے اور basic research کو evaluate اگر ہم دیکھیں تو کسی اگر general میں جو research submit کری جاتی ہے تو اس کا editorial review ہوتا ہے پھر اس کو blind peer review ہوتا ہے جس میں other scientific community کے members ہیں وہ اس کو blindly review اور assess کرتے ہیں کہ researcher کی findings ہیں وہ valid بھی ہیں کے نہیں ہیں